زیادہ خالد بھائی میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا اچانک دماغ میں ایک سوال آیا ہے میرے اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ منورٹی آبزورب کریں نتیجے یہ نکلتے ہیں کہ دنیا کے تمام ممالک وہ جہاں پر law of sharia یعنی اسلامی law of is ہے like Saudi Arabia like Middle East کے دوسرے کنٹریز UAE, Oman ایسی جگہ اور باقی دنیا کے دوسرے ممالک جہاں پر اس طرح کے law نہیں ہیں ان سب میں crime rate میں بڑا فرق ہے ابھی ہم نے سنا امریکہ میں ایک کروڑ سے زیادہ لسٹڈ ہیں جبکہ سوود اے اربیہ میں ہم جاہیں گے تو آل موست زیرو ہے یہ میڈلیس کے الگ الگ کنٹریز میں میں دیکھتا ہوں ویب سائٹس میں ان کی جا کے دیکھتا ہوں UAE ہے وہاں پہ crime rate آل موست زیرو ہے Oman ہے یہاں آل موست زیرو ہے ایسا کیوں ہے جی آل موست زیرو تو نہیں لیکن فر بھی سگمیفیکنٹلی لیس ہے دیکھیں ایک چیز اگر ہم گوھر کریں سوشلی ایک کرمنل ہے جو crime کر رہا ہے اب اسے پتا ہے پہلے تو لیگل سسٹم میں ڈیلیس کتنے ہیں سیکنڈلی اسے پتا ہے کہ لاس میں سزا ملے گی تو کیا سزا ملے گی تو ایک ڈیٹریمنٹل فیکٹر جس کی وجہ سے دیکھ کر آدمی روکے وہ بہت کم ہے سزا کی سیویوریٹی کم ہے سیویوریٹی مثال کے طور پر اسلامی شریعہ میں قرآن کی آیت ہے چور چاہے مرد ہو یا عورت ہو اس کے ہاتھ کو کٹ دو افکاس ثابت ہونے کے بعد پروف ملنے کے بعد لیکن جب ثابت ہو گیا اس کے بعد چور کے ہینڈ کو کٹ کیا جائے گا اب اس میں مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ چور کا ہاتھ کٹ کرنے میں بہت خوشی ہوگی لیکن یہ ہے کہ وہ انسان ہی نہیں بلکہ پوری سوسائیٹی اپنے اس اپراد اور گناہ اور کرائم سے روک جائے گا یعنی اسلامی شریعہ میں یہ بات نہیں ہے کہ ہر کرمنل کو سزا دی جائے لیکن جو ثابت ہو گیا اس کو ایک ایسی سیویہ پنشمنٹ دی جائے گی مثال کے طور پر ریپ کی سزا مثال کے طور پر مرڈر کی سزا جو قصاص کا لاؤ ہے ایکوالٹی ایکول فور ایکول تو یہ سارا قصاص کے لاؤ کے تحت رول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قصاص کے اندر زندگی رکھی اب زندگی کا مطلب کیسے یہاں معاملہ ایسا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کسی ایک شخص نے دوسرے کی آنکھ کو پھوڑا ہے تو ایک رائٹ ہے سامنے والے کے پاس کہ وہ ایسی ریٹریبیوشن ایکول لے سکتا ہے انلیس وہ ماف کرے یا انلیس وہ اس کا فنانشل پیمنٹ ایکسپ کر لے تین آپشنز ہے اور انسانوں میں بھی دیکھیں گے تو تین الگ ٹائب کی سائیکولوجی ہوگی کوئی ایک وہ شخص ہے جس کو فل بدلہ چاہیے کوئی کوئی شخص ہے جس کو مانیٹری کچھ کمپنسیشن چاہیے کوئی کوئی شخص ہے جو ماف کرنا چاہتا ہے تو تینوں کی پاسوبلیٹیز رکھی گئے رول آف سٹیٹ کیا ہوگا رول آف سٹیٹ یہ ہے کہ وہ اس کرائم کو انویسٹیگیٹ کرے گا پروف کرے گا ثابت ہونے کے بعد ہی دونوں طرف کے لوگوں کو ایک موقع دیا ہے گا اپنی صفائی پیش کرنے اس کے دونوں طرف کی یئرنگ کے بعد جب کنکلوجن آیا تو یہ تین آپشن سامنے والے کو دیے جائیں گے فر اگزامپل مورڈر کے اندر جو پسن تو مر چکا ہے تو اس کی فیملی کو یہ آپشن دیا ہے اگر قصاص کے اندر اور اللہ نے کہا اس میں زندگی ہے مطلب دیکھا تو جائے تو ہو سکتا ہے کسی کی جان جا رہی ہو لیکن زندگی کیسے ہے کہ باقی کا پورا کے پورا معاشرہ اس چیز کے تعلق سے ڈرتا ہے لیکن میں ایک بات بتاؤں گا جو میں نے پہلے بھی ہنٹ کی تھی وہ یہ ہے یہ ایک سٹینڈالون لان ہی ہے اس کے پیچھے ایک سوشل سسٹم ہے مثال کے طور پر صرف یہ ہی نہیں کہا گیا کہ چور کے ہاتھ کو کٹ کرو زکاة کا سسٹم بھی ہے کہ تاکہ کوئی اگر گریبی سے مر رہا ہے تو ہر مالدار کو اپنے مال کا 2.5% زکاة کے طور پر ہر سال دینا پڑے گا جب دے گا تو کوئی بھوک سے تو نہیں مرے گا جو ایکچول پاورٹی ہے ایبسلیوٹ پاورٹی ہے جس کے اندر کوئی بھوک سے مر رہا ہو وہ taken care of ہو گئی لیکن کوئی جس کی خواہشات اس سے زیادہ ہے materialistic society جیسے کہ انہوں نے بتایا اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں آج یہ بڑھتا ہوا ایک چاہت ہے کہ آدمی کے پاس اتنا ہے اسے اور بڑھنا ہے اور shortcut way سے آگے بڑھنا ہے تو یہ طریقے کو کیسے روکا جائے تو اس کے اندر کچھ detrimental effect ہونا بہت ضروری ہے besides ہماری society کے اندر جو corruption ہے اور یہ corruption ایک بہت بڑی وجہ ہے اور یہ corruption جو آتا ہے نا یہ top سے آتا ہے جو country کا جو top سے جو system آتا ہے country کے جو rulers کا جو ماننا ہے وہ چیز کا اثر پوری کے پوری عوام پر آتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم حکمران اسے نہیں بناتے جو اسے مانگتا ہے اور جو اس کی حرز کرتا ہے یعنی جو آکر کہے کہ مجھے ruler بننا ہے مجھے power چاہیے اس کو تو ہم بلکل نہیں بنائیں گے جو اس کی حرز کرتا اس کو بلکل نہیں بنائیں گے ہمارے ہاں جو ایک سسٹم ہے کہ vote for me لیکن vote for me وہاں ختم نہیں ہوتا ہے آپ کے ساتھ ایک deal کیا جائے گا کہ آپ نے ہماری پارٹی کو ایک particular donation دیا اور وہ donation پانے کی وجہ سے ایک particular understanding and setting کے ساتھ آپ کو ایک particular benefit ملے گا in the given period of time اور یہ ایک طرح کا جو corruption جو بلکل deep rooted ہے جو top سے start ہوتا ہے تو وہ نیچے تک پہنچتا ہے وہ ہر ایک last level کے police officer تک پہنچتا ہے جو top leadership سے start ہوتا ہے تو یہ ایک پورا system corrupt ہونے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک justice کا system جو ہے اس کو supervise کرنے کا بھی ایک system نہیں ہے مطلب آپ دیکھیں گے جو courts میں جو cases pending ہے اسے supervise کون کر رہا ہے who's making sure کہ cases ختم ہونے چاہیے یہ ایک ایسی بات ہے جو ہم سب گوھر کریں گے تو ایک ہماری ہی country اور ہماری ہی society کے betterment کے لیے کئی چیزیں ہیں جو ہم کہیں سے بھی بور کر سکتے ہیں اس میں یہ نہیں ہے سچائی جہاں کہیں ہو جو اچھی بات ہے وہ اسے accept کر سکتے ہیں تو یہ corruption کا system یہ جو پورا legal system ہے یہ خود ایک ذمہ دار ہے کہ criminals پیدا ہو جاتے ہیں کئی بار